اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوگے اور زندگی آپ کی بہت اچھی چال رہی ہوگی نہیں بھی چال رہی تو آپ لوگوں نے گھبرانا بلکل نہیں ہے تو ویلکم ہے جی آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پہ اور ویلکم بیک تو انیدر ولوگ تو یہاں پہ آج میں لیٹ اٹھی تھی اور بریکفاسٹ میں میں لے رہی ہوں ایگ اور یہاں پہ یہ چھٹکی بجاتے ہی میرا ایگ ہو گیا ہے ریڈی سوری سوری میرا نہیں مرگی کا ایگ ہو گیا ہے ریڈی تو ماما آج گئی ہوئی ہیں ڈاکٹر کے پاس اور یہ لے کر آئی ہیں واپسی پہ اوکی جی تو آج دن میں میں نے زیادہ کچھ ولوگ ریکارڈنگ کیا کیونکہ اس لیزرڈ کی وجہ سے پہ پانچ بچے سوئی تھی اور تقریباً پارہ بچے اٹھی تھی تو میری روٹین کا ساری ماں بہنے کوئی ہوئی ہے تو اس لیے پھر میرے دن کو کوئی بھی ولوگ ریکارڈ نہیں کیا تو اب یہ شام کا ٹائم ہے تو یہاں پہ شام میں میں لے رہی ہوں چوکلٹ شیک اور اس میں میں نے چوکلٹ نہیں ڈالی اس میں میں نے کوکو پاورڈر ڈالا ہے رات میں بھائی کے روم میں لیزرڈ آگی تھی لیکن انہوں نے فٹا فٹی مار دی ہے تو یہاں پہ ہو گئے نیکس جے ٹوئنٹی فیفت جولائے تو سین ایسا ہے کہ آج پھر میں اٹھی تھی لیٹ تقریباً بارہ وجہ اٹھ کے میں فریش ہوئی ہوں اور اس کے بعد بس اسی طرح یوٹیوب بغیرہ دیکھتے دیکھتے میرا ٹائم گزر گیا اور پھر میں نے آج بریک فورس بھی نہیں لیا تو ڈائریکٹ میں نے لنج کیا ہے اور لنج میں کیا تھا وہ آپ آگے کلپ میں دیکھیں تو بس یہاں پہ مومہ بنا رہی ہیں روٹی اور میرے لئے سالن میں جو ہے وہ بندگو بھی تھی تھوڑا بہت بیچ میں گوشت بھی ایڈ تھا اور اس کے علاوہ السی کی روٹی اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا لیمن جوس تو یہ میں نے ایک شیمپو منگوایا تھا تو یہاں پہ میں اسی کی انباکسنگ کر رہی ہوں یہ یہاں پہ ہم نے سیخ تباہ فرائی کی ہے اور یہ بہت لمبے لمبے تھے تو اس کو ہم نے کارٹ بھی لیا ہے یہاں پہ پیاز ہم لوگ کر رہے ہیں سوک اور لسن پوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ علو بھی اس میں ڈالیں گے اور یہ ٹماٹر اور سبس مچے تو یہ یہاں پہ ابھی ماما نے اس میں ڈال دیا ہے لسن ادرک گرین چلیس کیوں نے ڈالی ابھی ساتھی بہت میں ڈالی پیا اس کو گرینڈ کروں گی اچھا اس کو گرینڈ کروں گی مسالہ بنا کے گرینڈ کروں گی پین 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 پ آلو اور کباب ایک ساٹھ ڈالو گی پھر اس کے بعد وہ نوگی پھر پانی ڈال دوں گی وہ نوگی اور پھر پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے جیتنا مرضی شور بنا کے لوگ تو یہ ہماری کباب ہانڈی ہو گیا ریڈی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس میں مما نے سالن جو ہے نا وہ زیادہ رکھا ہے تھوڑا تو یہ اس طرح کے اگر آپ چاہو تو کم بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے زیادہ ہی رکھا ہے یہ اس طرح سے بیچ میں آلو بھی ہیں اچھا تسین یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً ایک ویک سے سٹچنگ سیکھ رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس بھی اپنا شیئر کرتی ہوں تو اس ویلوگ میں بنے رہے ہیں اور اس کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کے لئے میں کسی بھی سٹچنگ اکیڈمی میں نہیں جا رہی میں یہ بلکل آن لائن لے رہی ہوں کلاسز تو یہ لوگ بلکل بیسک سے سکھا رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ مرصد کیا کیا ہوا ہے فرس کلاس کے بعد کیا ہوا ہے سیکنڈ کے بعد کیا ہوا ہے ابھی تک اتنی زیادہ کلاسز نہیں لیا اور موسٹ 4-5 کلاسز میں نے لے لیا ہے تو اس کا یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں باقی آگے ولوگ میں رہاتے رہیں گے تو آپ لوگ پھر دیکھتے رہے گا کہ میں نے کیا کیا کارنامے انجام دی ہیں اس کے علاوہ میری ممہ اور بھابی جو ہے نا ان کو بھی سٹیچنگ آتی ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہیلپ ہو جاتی ہے میری اس کے علاوہ میں آج کل سیکھ رہی ہوں سٹیچنگ تو یہ بہت بہت مشکل کے بعد مجھے جو ہے وہ یہ اس کپڑے میں میں نے ایک لائن لگائی ہے وہ بھی بلکل سیدھی نہیں لگی ہے اور یہ والے کپڑے پر دیکھیں آپ نے میں نے کیا کارنامے کیا یہاں پہ یہ تین سلائیاں آ رہی ہیں اور یہاں پہ آگے یہ دو ہوگی ہیں بہت ہی مشکل سے سیکھا ہے لیکن آ گیا ہے تھوڑا بہت اور یہ میں نے ادھیڑ ادھیڑ کے سارا گن نیچے ڈالا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے آج یہ رکھی ہے مشین اور میں سلائیاں سیکھ رہی ہوں تو یہ میں نے اپنے بنائی ہے کوئی پاکٹ ہے یا کیا ہے کچھ بھی کہہ لو لیکن یہ اس طرح سے بنی ہے بہت محنت کے بعد جو ہے وہ بھی مجھے سلائی لگا ہے تو یہ پہلی کلاس کا لیسن تھا کہ آپ نے سیدھی لائنے لگانی ہے پھر سکیل کے ساتھ لگانی ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ اسی کاغذ کے اوپر سلائی لگانی ہے تو یہ سین ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے لگائی ہے تو یہ جو اوپر والی دو سلائی ہیں یہ ممہ نے اور بھابی نے لگائی تھی وہ لوگ مجھے لگانا سکھا رہے تھے کہ کس طرح سے لگانی ہے اور اس کے بعد یہ دو میں نے فرس ٹرائی کی تھی اور یہ یہاں پہ ٹیڑی ہوئی ہوئی ہیں شروع میں اور آخر میں اس کے بعد کہیں دن پریکٹس کی ہے تو اس کے بعد پھر یہ تھوڑی بہت سیدھی لگی تھی اس کا بھی پیچھے سے وہ مشین تھوڑی خراب ہے ہماری اس کی وجہ سے یہ پیچھے کی سائٹ سے صحیح نہیں لگتی ہے ٹانکا لیکن یہ کافی حد تک سیدھی لگی تھی مجھ سے اور یہ یہ بھی بہت پریکٹس کے بعد تھوڑی بہتر لگی تھی اس سائٹ سے یہ اس طرح سے اور یہ ایک پاکٹ ٹائپ ہے یہ بھی بہت خراب سی بنیا لیکن یہ میں نے ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائی تھی یہ یہاں سے یہ کھلی ہوئی ہے اور ایک اس سائٹ سے بھی یہ سلائی یہاں سے خراب ہے یہاں سے بھی خراب ہے یہ بھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی بہت کرنی آئی کی ہے اس کے بعد یہ کھل کھلا کھٹنی کی پریکٹس اور یہ بھی اور یہ جو ہے یہ چکور کھلا یہ بلر ہو رہا ہے دو منٹ بعد ایڈونٹ نووی یہ اس طرح میرے انسٹرگرام کا لنک دیا ہوا ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تو اس کو بھی فالو کر لو ٹینک یو اوکے جی تو آج کا بلوگ تھا یہی تک پچھلے دو تین دن سے لزرڈ کے وجہ سے میری روٹین بلکل خراب ہوئی ہوئی ہے تو امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا پھر بھی تو اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چھپ چھپ کے مت دیکھو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ختم بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا